ایف بی آر نے بارہ سو لاہوریوں کے خاتے کھول دیئے ہیں سال دوہزار انیس کی ایمنیسٹی سکیم سے استفادہ کرنے والے ایف بی آر کے شکنجے میں آگئے اساسے ظاہر کر کے بروقت دیفارٹ سرچارچ ادا نہ کرنے والوں کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف بی آر نے بارہ سو لاہوریوں کے خاتے کھول دیئے سال 2019 کی ایمنیسٹی سکیم سے استفادہ کرنے والے ایف بی آر کے شکنجے میں آگئے اساسے ظاہر کر کے بروقت ڈیفورٹ سرچارچ ادا نہ کرنے والوں کو نوٹسس بھی جاری کر دیا گئے ہیں سال 2019 کی ایمنیسٹی سکیم سے استفادہ کرنے والے ایف بی آر کے شکنجے میں آگئے ہیں بلکل آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے بارہ سو ایسے لہوری ہیں جن کے خاتے کھول دی ہیں رزوان نکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے رزوان نکوی بتائے گا اب ان بارہ سو افراد کے خلاف کیا کاریوائی عمل میں لائی جائے گی ایسے تمام افراد جنہوں نے سال 2019 میں ٹیکس ایمنیسٹی سکیم سے استفادہ کیا تھا لیکن ہمیں کسی وجہ سے اپنا جو انکم ٹیکس ہے وہ جوان نہیں کروایا تھا رزوان نکوی صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بینامی ایسٹس اور سیاہ دھن کو سفید کرنے کے لیے قانونی شکل دینے کے لیے سال 2019 میں ایمنیسٹی سکیم مطارف کرائی تھی جس کی آخری تاریخ 30 جون مقرر کی گئی تھی جبکہ ٹیکس گزاروں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کہ بروقت اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کرنے کے باوجود اپنے جو ان کے ذمہ بقایاجات بنتے تھے ٹیکسس کی مد میں وہ ادا نہیں کر سکے تھے ان کو ایف بی آر کی جانب سے تیس جون دو ہزار بیس تک ڈیفال سرچارج کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو بقایاجات تھے وہ ادا کرنے کی محلب دی گئی تھی جبکہ لاہور سمیت ملک بھر کے ایسے ہزاروں ٹیکس گزار ہیں جو کہ اپنے ایسٹس تو ڈیکلیئر کر چکے ہیں ایمنیسٹی سکیم کے تحت لیکن وہ نہ تو ڈیفال سرچارج ادا کر پائے نہ ہی اپنی جو بقایاجات ایمٹس تھی وہ انہوں نے بروقت ادا کی جس پہ ایف بی آر کی جانب سے ان کی ایمنیسٹی کو کل ادم قرار دیتے ہوئے ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ٹیکس قوانین کے مطابق کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایف بی آر کی جانب سے لاہور کے بارہ سو سرمایہ کاروں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں جن کا تعلق شہر کی مختلف مارکٹوں سے ہے آہ ڈی ایچے شالم مارکٹ گولبرگ مارٹونس میں مختلف شہر کی مارکٹوں سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان بارہ سو ٹیکس گزاروں میں موجود ہیں جن کو نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں اور ان سے ایف بی آر ان کا ذرائع آمدن کو اوسرا اور ان جو ایسٹس انہوں نے ڈکلیپ کیے تھے وائٹ کرنے کے لیے وہ چونکہ اپنے بروقت جو ہے وہ ٹیکس کی ادائیگی نہیں کر پائے اور نہ ہی انہوں نے اس پہ جو ڈیپالٹ سرچارج آئید تھا ٹین پرسنٹ وہ ادا کیا جس پہ ایف بی آر نے ان تمام لوگوں کا خاتہ سرے نے کھول دیا ہے اور ان کو ایمنیسٹری سکیم جو انہوں نے اویل کی تھی اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور ایف بی آر کی جانب سے ان بارہ سو لاہوری سر مراہ کاروں کو نوٹس جاری کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ ٹیکس قوانین کے کاربائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ایف بی آر کے جانب سے رضوان نکوی ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تفسیراً آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ